تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے نہ کوئی حد ہے نہ انتہا ہے نہ وہ اس کا کوئی اول ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے اور نہ ہی وہ کسی سے چھپا ہوا ہے اور نہ ہی وہ ظاہر ہے یہ اللہ رب العزت کی ساری ایسی ذات مبارکہ کے اندر ایسی ایسی صفات ہیں ساری کہ انسان اللہ رب العزت کی جس صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کے جس اسم کو پکارے گا اللہ رب العزت کے اس اسم کی ساری برکات اس کی صفات کے برکت سے اس بندے کو عطا ہوتی ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی جس طرح ذات مبارکہ ببرکت ہے اللہ رب العزت کے اسماء گرامی جو ہیں اسماء الحسنہ ہیں ایک ایک اسم کے ایک ایک لفظ کے ایک ایک حرف کی اتنی برکات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ رب العزت کے یوں تو ہر اسم کی الگ الگ جو صفات ہیں اس کی الگ الگ برکات ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کی صفات کا جو اظہار ہے وہ اس کے خاص اسماء مبارکہ کے اندر ہے اور اس کے پڑھنے والے کو خاص طور پر اللہ رب العزت وہ انوارات وہ برکات عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا میں نے یہ اسم پڑھا جس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنی ہی اللہ رب العزت کے اس اسم کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی اللہ رب العزت کے جو مبارک اسماء گرامی کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ بعض آملین کے اور بعض لوگوں کے معامولات کے اندر ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو عمل تسخیر کہا جاتا ہے آج لوگ عمل تسخیر کے پیچھے باگتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ یار فلان کے پاس عمل تسخیر ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کو کوف اتحائف دیتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے باگتے ہیں اس کا کون سا عمل ہے جو عمل تسخیر ہے عمل تسخیر بہت سارے ہیں جن میں خاص طور پر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ اسماء الحسنہ ہیں جو بہت بڑے تاثیر کی حامل ہیں ان میں میں خاص اللہ رب العزت کے تین اسم ہیں جن کا میں آج آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کے ایسے ببارک تین اسم پہلا اسم یا لطیفو دوسرا اسم یا ودودو تیسرا اسم یا کریمو اس کو اسی ترتیب کے ساتھ یا لطیفو یا ودودو یا کریمو یا لطیفو یا ودودو یا کریمو یا لطیفو یا ودودو یا کریمو اسی ترتیب کے ساتھ آپ صرف گیارہ بار پڑھ کے کسی انسان کو بھی پھونک دیں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا آپ کی عزت کرے گا آپ سے محبت کرے گا لیکن اس سے پہلے ان اسمہ مبارکہ کی آپ کو تھوڑی سی ریاضت کرنا ہوگی ریاضت وہ نہیں کہ جو بہت بڑی چلہ کشی ہے جو عملیات کے اندر اپنے ہمشگردوں کو کرواتے ہیں وہ آپ کو نہیں کروائیں گے یہ عوام الناس کے لئے عام طور پہ اور خاص طور پہ ان ماں و بہنوں کے لئے ہیں جن کے شوہر بیٹے یا ان کے جو قریبی عزیز ہیں ان کی عزت نہیں کرتے ان سے محبت اور پیار کا سلوک نہیں کرتے اور بعض خواتین یہ شکاید کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو خرچ نہیں دیتے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دوسری عورتوں کی طرف دیرتے ہیں یا ان کا دھیانگر کی طرف نہیں ہے یا سسرال میں بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے سسرالی معاشرہ جو ہمارا ہے بس اللہ ہی حافظ ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے بہووں کے ساتھ بہو کو بیٹی کی جگہ پہ نہیں رکھتے اور بہو کو بیٹی کا مقام نہیں دیتے اور اپنی بیٹی اگر کسی کے گھر میں جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں لیکن کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاکے بیٹی والا مقام اور بیٹی والا سلوک نہیں اس کے ساتھ کرتے اللہ تعالی ہدایت دے ہم سب کو تو یہ ان خواتین کے لیے ان بچیوں کے لیے ان ماں و بہنوں کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے اس کو مرد پڑے یا عورت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے یہ بہت مجرب اور بہت ہی ببرکت عمل ہے کسی ترتیب کے ساتھ یا لطیفو یا ودودو یا کریمو صرف گیارہ بار پڑھ کے آپ نے کسی کو میٹھی چیز پہ چینی پہ شیرینی پہ آپ دم کر کے بھی کھلا سکتے ہیں پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں پڑھ کے اس کی طرف بغیر محسوس کروائے اس کی طرف آپ پڑھ کے پھونک بھی سکتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کی تھوڑی سی ریاضت کر کے اس کی برکات کو حاصل کر لیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ دن کے کسی بھی وقت اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس وقت ہے صبح کو پہر شام کوئی بھی ایک دن آپ رات کو ایک دن آپ صبح کو بھی کر سکتے ہیں جو بھی وقت ہے چوبیس گھنٹے میں ایک بار صرف یہ آپ گیرہ سو گیرہ بار ان کو پڑھ لیں اگر وقت نہیں ہے تو صرف ایک سو گیرہ بار ان تینوں اسمہ مبارکہ کو پڑھیں اور یہ آپ تقریباً سات دن بھی کر سکتے ہیں ایک کس دن بھی اور اکتالیس دن بھی تینوں میں سے کوئی عمل بھی کر لیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے تعداد کی بھی نہیں ہے اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد صرف گیرہ بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں زندگی کے اندر پانچوں نمازوں کا احتمام کریں ہر نماز کے بعد صرف گیرہ بار پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چیرے پہ پھیر لیں چند دنوں کے بعد آپ اس کی برکات کا مشاہدہ کریں گے پانچ شہ دن کے اندر آپ کو اس کی تاثیر اور برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بی بی کو بچوں کو رشتہ داروں کو سسرال والوں کو گھر والوں کو اپنے کولیگز ہیں ہلکہ احباب ہیں اپنے کلائنٹس ہیں یا اپنے اور بھی کسٹمر ہیں آپ کسی کی نیت کر کے بھی پڑھ کے پھونک سکتے ہیں کسی کو بھی پلا سکتے ہیں کسی کو کھلا سکتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے گا آپ کی عزت کرے گا آپ کی قدر کرے گا اور آپ کے ساتھ بد تمیزی بد زبانی بد کلامی اور برا سلوک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے دل میں دوسرے کے دل میں آپ کی محبت پیرا فرمائے گا اس کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا اگر نجائز خود کریں گے اللہ کے نام کو نجائز کو استعمال کرے گا تو اس کو اس کا الٹا زوان اس پہ پڑے گا اگر کوئی حرام کے لیے اس کو استعمال کرے گا تو اللہ کے نام کو حرام کے لیے استعمال کرنا الٹا اللہ رب العزت کے عذاب آپ کو دعوت دینے کے برابر ہے وہ خود اپنے عمل کا ذیمہ دار ہوگا ہم اس کی خاص اجازت دے رہے ہیں عوام الناس کو عام اجازت دے رہے ہیں اور حلال اور جائز کام کے لیے اور محبت کے لیے اور مسلمانوں کے آپ اس میں قلوب کو دلوں کو جوڑنے کے لیے محبت اور مودد پیدا کرنے کے لیے ہم اس کی اجازت عام دے رہے ہیں آپ اس کو پڑے آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين